بھارتی آرمی چیف کی پاکستان کو پھر گیدر بھب کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی فوت کو آئینہ دکھا دیا میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں بھارتی آرمی چیف کا لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی سے متعلق بیان گمراہ کن ہے اپنے ٹوٹ میں لکھا ایل او سی کے دونوں جانب کشمیریوں کی حفاظت کے پیش نظر جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا کوئی اسے اپنی طاقت یا دوسرے کی کمزوری نہ سمجھے گوادر کو خطے کا معاشی مرکز بنانے کے لئے کوششیں جاری رکھیں گے وزیراعظم عمران فان کی چین کے قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کے جیمن سے ملاقات سی پیک کے جاری منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم نے سی پیک کی بروقت تکمیل اور اس کی ترقی کے لیے فریقین کے عظم کا آیادہ کیا پاکستان اور چین کے درمیان سنتی تابعوں کے فروغ کے لیے مہایدے پر دستخط وزیراعظم عمران فان کی تقریب میں آن لائن شرکت وزیراعظم کے خلاف کراچی میں احتجاجی مظاہرہ مبینہ طور پر کار کنجا بھاک ہونے پر وزیراعظم کے خلاف مقدمہ درش کروانی کلی سیٹی کوٹ میں پیٹیشن دائے کمر نبی جمیر کہتے ہیں وزیراعظم جاگردارانہ اور حاکمانہ ذہنیت رکھتے ہیں نوہر میں نواز شریف کی جائدادوں کی نیلامی رکمانے سے متعلق کیس کی سماعت احتساب عدالت نے بکلا کو دلائل کے لیے اکلی سماعت پر طلب گلیا سماعت یہ کو مارش تکل تک اکارا اور جنوالا میں ٹریفک حادثات میں چار افراد جا بھاک اکارا دیبالپور بائی پاس پر ٹرولر اور رکشے میں تصادم تین افراد جا بھاک ٹرولر ڈرائیور فرار جا بھاک افراد کی شناخ محمد لکمان علی احمد اور بشیر کے ناموں سے ہوئی چڑھا والا میں دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جا بھاک ایک صحبی آنے وال میں سیٹی ٹی لہور کی کاروائی دو دہشت کر گرفتار عبادت گاؤں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے بھاری مقتار میں اسلحہ اور گولہ باروز برامت تفتیش کے لیے نامال مقام پر منتقل سینٹ اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر حکومت اور اپوزیشن یک زبان قائد ایوان شہزاد وسیم نے کہا کہ نو لاکھ فوجیوں کی تائناتی سے مقبودہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا اپوزیشن لیڈر یوسف رتا گلانی نے کہا مسئلہ کشمیر حل ہونے تک جنوبی ایشیا میں عمر قائم نہیں ہو سکتا شیخ رشید کے اپوزیشن کو لانگ مارڈ ملتوی کرنے کے مشورے پر حمزہ شہباز کا ردی عمل سامنے آگیا بولے شیخ رشید کی بات کر کے نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ میرا وقت ضائع کریں قوم کا وقت بہت قیمتی ہے اور پی ایس ایل سیون میں آج کراچی کنگز اور پشاور ظلمیام میں سامنے ہوں گے کل کے میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے کوئٹا گلیڈییٹرز کو تیندالی سن سے شکر سیدھی کپتان اسلام آباد یونائٹیڈ شادہ پانے پانچ کھلاریوں کو پاویلین کی راہ دکھائی موسیقی